السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو سردیوں میں وضو کرنا بہت آسان کام ہے اور سردیوں میں وضو کرنے کے لیے زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے یہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سردیوں میں وضو کا طریقہ کچھ اور ہے اور گرمیوں میں وضو کا طریقہ کچھ اور ہے سردیوں میں کسی اور طریقے پر کرنی چاہیے اور گرمیوں میں کسی اور طریقے پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سردی کے موسم میں انسان کو وضو کے سلزلے میں ایک آفر دیا ہے ایک چھوٹ اور ایک سہولت دی ہے اور وہ سہولت یہ ہے کہ اگر انسان سردی کے موسم میں چمڑے کے موزے لیدر سوکس پہنے ہوئے ہو تو اس کو وضو کرتے ہوئے پیر دھونی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ بینہ پیر دھوئے ہی اس کا وضو مکمل اور کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر لیدر سوکس پہنے ہوئے ہیں چمڑے کے موزے جن کو خفین عربی میں بولتے ہیں کسی نے وہ پہن رکھے ہیں تو ان کو اتار کر پیر دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے بلکہ ان پر مساہ کر لینا کافی ہوتا ہے اب کیا ہے پورا پروسیز کب مساہ کر سکتے ہیں ان لیدر سوکس پر چمڑے کے موزے پر کب نہیں کر سکتے یہ ایک سہولت ہے اللہ نے سردی میں بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ ان کی انگلیاں سوج گئیں سردی میں انگلیوں پر ورم آ جاتا ہے انگلیاں پھٹنے لگتی ہیں ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا یہ بہترین اوفر ہے اور اللہ کی جانب سے بہترین سہولت ہے ان کو اس سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اب کیسے کر سکتے ہیں سوکس پر مساہ لیدر سوکس پر چمڑے کے موزے پر لیدر سوکس پر مساہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ لیدر سوکس باوزو پہنے ہو یعنی جس وقت آپ پہن رہے ہیں آپ اس وقت وزو سے ہو وزو کر کے وہ پہنے جاتے ہیں آپ نے وزو سے وہ پہن لیے تو اب وزو جب آپ کا پہننے کے بعد پہلی بار ٹوٹے گا اس وقت سے آپ کی ٹائمنگ شروع ہوگی اور اگلے چوبیس گھنٹے تک آپ ان لیدر سوکس پر مساہ کر سکتے ہیں اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے فرض کریں آپ نے دن میں دس بجے لیدر سوکس وزو کر کے پہنے اور آپ کا وزو ٹوٹا ایک بجے جا کر کے تو آپ ایک بجے سے آپ کی ٹائمنگ جڑے گی اور اگلے دن ایک بجے تک یہ آپ ان لیدر سوکس پر مساہ کر سکتے ہیں اتار کے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہو گئی بات اور اگر آپ سفر میں گئے ہوئے ہیں کہیں تو پھر یہ ٹائمنگ چوبیس گھنٹے سے بڑھ کر کے بہتر گھنٹے تک ہو جاتا ہے یعنی آپ کہیں سو کلومیٹر بسی بائیسی کلومیٹر دور گئے ہوئے کہیں گھر گھر سے باہر تو پھر آپ کی یہ ٹائمنگ چوبیس گھنٹے سے بڑھ کر کے بہتر گھنٹے تک کیلئے سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ اگر بہتر گھنٹے تک اس کو پہنے رہیں تو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر مساہی کرتے رہیں اور آپ کا وضو پورا مانا جائے گا اور اس وضو کے ساتھ نماز بھی صحیح ہوگی نماز میں بھی کوئی کمی واپع نہیں ہوگی جو خاص طور پر گھر میں کمزور عورتیں بڑھیں مرد ہوتے ہیں ان کو تو یہ اپنی سہولت کے لئے اس کو استعمال کرنے چاہئے مساہ کا طریقہ کیا ہے میں نے ٹائم بھی بتا دیا اب مساہ کا طریقہ کیا ہے کیسے مساہ کیا جاتا ہے لیدر سوکس پر چمڑے کے موزوں پر مساہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھیگائیں اور بھیگانے کے بعد مثال کے طور پر یہ پیر ہے یہ تو یہاں سے انگلیوں کی طرف سے اپنے ہاتھ کو پورا یوں کر کے رکھیں اور اوپر کی جانب کھیج دیں یہ ان لیدر سوکس کا مساہ ہو گیا چمڑے کے موزوں پر مساہ ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھیں لیدر سوکس پر ایک ہی بار مساہ کرنا کافی ہے مساہ تین بار کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کرنا ہی نہیں چاہیے جیسے کہ دوسرے آزا کو تین تین بار دھونا سنت ہوتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں مساہ صرف یہ اوپر والے حصے پر ہی کیا جائے گا نیچے والا حصہ جو پنجے کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں نہیں کرنا ہے مساہ اوپر ہی کرنا ہے تو یہ لیدر سوکس بہترین گفٹ اور تحفہ ہیں کمزوروں کے لیے اہڑی پھٹنے والوں کے لیے انگلیوں پر ورم آ جانے والوں کے لیے یا ان علاقے میں رہنے والوں کے لیے جہاں سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس سہولت کو استعمال کریں اور لیدر سوکس چمڑے کے موزوں پر مساہ کے ذریعے سے موزو مکمل کریں اور نماز پڑھیں اللہ کی جانب سے دی ہوئی سہولت ہے اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیں امید کرتے ہیں بعد آپ کو سمجھا گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ